دوستو بولی ووڈ میں ایسے سے سیلیوریٹی ہیں جن کی نظر کسی پہ اگر پڑ چاہے تو وہ اس کی جندگی بنا بھی دیتے ہیں اور بگاڑ بھی دیتے ہیں اسی طریقہ سے دوستو رانو منڈل جو کی سٹیشن پر بھیک مانگتی تھیں اور گانے کاتی تھیں ان کی ایک ویڈیو نے شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کو اتنا زیادہ فیمس کر دیا کہ ان کی آواز جو کی بولی ووڈ تک پہنچ گئی اور بولی ووڈ سے ان کو موقع دیا گیا اور ان کو موقع دینے کے ساتھ میں انڈین آئیڈیل پر آنے کا موقع بھی ملا اور انہوں نے وہاں پر اپنا پیشت دیا مگر دوستو ان کے بولنے کے ابتتمیزی کے قرن بہت سارے لوگ ان سے پروابط ہوئے اور بولی ووڈ میں کئی لوگوں نے ان کو ہاتھ دینے کا سوچا ان کا ساتھ دینے کا سوچا مگر انہوں نے بھی اپنا مو فیر لیا اور دوستو اس طریقہ سے جو کی سرمان خان اور ہمیش سے ریسیمیا نے بھی ان کو موقع دیا اور وہ بھی کافی ناراض ہوئے دوستو کیونکہ ان کو اپنی آواز پر کچھ زیادہ گھمنڈ ہونے لگا تھا اب دوستو ان کو بہت کم موقع ملتے ہیں اور ابھی بھی یہ بیسٹ بنگال میں ہی رہتی ہیں اور دوستو ان کو مومبئی سے موقع آتے ہیں اور بہت ساری جگہوں سے گانے ریکوڈ کرنے کے موقع آتے ہیں